صلی اللہ علیہ محمد جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضہ نہ ہو لوگوں سے ڈرنا لوگوں کی طرف دیکھنا محول دیکھ کے اپنے راہ کا تاجین کرنا ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا فلانا نہ نراز ہو جائے فلانا نہ نراز ہو جائے جس نے ہونا ہو جائے بس رب و رسول نراز نہ ہو اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے بللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے وہ خیر الناصرین وہ بہترین مددگار ہے توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں سوچوں کے جاویے سیدھے رکھیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پاک باز تھی مسجد میں رہی تھی پر مالی کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا پھر جناب مریم کو اللہ تعالی نے بغیر شہر کے اولاد عطا کر دی یہ بات ہی ایسی تھی وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا کہاں سے لے آئی اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت پاک باپ کی بیٹی تیم ماں کی بیٹی اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹیرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ ماذا اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے کہاں سے لائی ہے اب خود سے صفانیہ بندہ کتنی کو دے کتنی کو وضاحتیں کرے اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گئے آپ صلاح کی کوشش کرتے ہیں سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں اب حضرت مریم کو کٹیرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے تو پھر خدا بندو بس جب کرے اللہ جب مددگار ہو تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی پتوں سے نہیں دلوائی پھر فرشتے نہیں بھیجے حضرت مریم کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو ان سے پوچھو نہ وہ کون ہے پوچھ لو ان سے کر لو سوال انہوں نے کب پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا مددگار تھا رب ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے اور جب مالک اعلان کر دے جب مالک تیری صفائی دینا چاہے جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی القتابہ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا پھر بچہ بول پڑا اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی امہ نے پکارا تو آئے نہیں تو ماں کے موں سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیاء عورت کا موں نہ دیکھ لے تو وہ عبادت گزار تھے لیکن لوگوں نے ان کی عبادت ریاضت پر ایسگاری کو نہیں دیکھا بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا وہ عورت آیا جایا کرتی تھی اب آ جاتی ہیں عورتیں مسئلہ پوچھنے کی نیر سے بھی آ جاتی ہیں محول میں کچھ جگہ ایشی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بانے آ جاتی وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خان کا پیاس تانے پہ یہ بخاری میں موجود ہے پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے مجھے پتہ ایک کیسے بندہ وضاحت دے حالات خراب ہو گئے لوگ کٹیا جلانے لگے محول اور طرح کا بن گیا میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے تیری مشیت کا تقاضہ آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں وہ جو بکریوں چراتا ہے رب کی مدد کو پکاریں اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں تھوڑے رزق پر بھی گزارات اچھا ہونے لگ جائے گا سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضہ اور ہو جائے گا ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی تو میرے عزیز جب سب سے بڑھ کر وہ دیتا ہے سب سے زیادہ نوازتا ہے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمان نذکر اللہ ذکرا کسیرا اے ایمان والو اپنے رب کا کسرت کے ساتھ ذکر کرو وَسَبِّحُوہُ بُقْرَةً وَاسِلَةً صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو صبح و شام اللہ ہی کا ذکر اسی کی پاکی بہت زیادہ تفصیلات نہیں لمبی ڈٹیل نہیں صرف آپ اتنا تجربہ کر لیں کہ ہم دن میں اپنی تعریف زیادہ کرتے ہیں یا اپنے رب کی تعریف زیادہ کرتے ہیں ہمارا اپنے آپ کو سجانے سوارنے میں خیال زیادہ رہتا ہے یا رب کی رضا پہ توجہ زیادہ رہتی ہمارا اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز سے گھیر گھار کہ ہم اپنے آپ پر ہر چیز کو لے آئے ہیں ہم اپنے آپ سے شروع ہوتے ہیں اپنے پر ختم ہوتے ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے ما صل الحی والمیت ان کی مثال اس طرح ہیں جس طرح زندہ اور مردہ کی ہوتی ہے وہ یا ذکر کرنے والا زندہ ہے نہ کرنے والا مردہ ہے یہ جس نے سارا دن رب کو یاد ہی نہیں کیا اس کو سارا دن خیال ہی نہیں آیا آپ کہیں سفر پہ نکلے ہوں کہیں آپ دور گئے ہونا تو آپ کو خیال آتا یار صبح کہا کہ میں نے گھری بات نہیں کی صبح سے میں نے آج گھر فون نہیں کیا کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی معلومات نہیں کی گھر میں سے کوئی سفر پہ ہو ایک تو یہ کہ آپ گئے ہو اور ایک یہ کہ کوئی گھر میں سے گیا ہو تو دن میں اسے فون کر کے پوچھنے کام پہنچے ہو جس کام گئے تو اس کا کیا بنا خیال آتا ہے اور اگر آپ نے کسی کو بھیجا ہو اور پیچھے سے فون نہ کریں تو وہ بھی کہہ دیتا ہے یار تو انہیں سارا دن حالی نہیں پوچھا یعنی بندوں کے ساتھ بندوں کا رشتہ ہو تو دن میں یاد نہ کریں تو شکوہ آتا ہے تم انہیں بتاؤ سارا دن ہی گزر جائے ایک تسبیح بھی نہ پڑی جائے یعنی سارا دن بیٹ جائے اور انسان ایک تسبیح سبحان اللہ کی نہ پڑ سکے باقی اسے ساری کہانیاں آتی ہوں باقی اسے سارا پتاؤ لیکن سارا دن بیٹ گیا چوبیس گھنٹے گزر گئے اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ سو دفعہ مدینے والے رسول پہ درود و سلام ہی پڑ لیتا سارا دن ہی گزر گیا اس نے سوچے ہی نہیں تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارا جو خاص ذکر کرنے کا مزاج اور محول اور شوق ہونا چاہیئے تھا وہ شوق ہمارا برقرار نہیں رہا وہ ذوق نہیں ہمارا رہا یعنی فارق بیٹھے لوگ ہیں بڑی دیر فارق بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی میں صبح سے فارق ہوں بوڑ ہو رہا تھا کوئی سوارے پڑ لینا تھا کچھ تھوڑا سانہ مربانی کر لینی تھی کچھ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑ لینی تھی کس طرح آپ بوڑ ہو گئے آپ نے سارا دن اللہ کو یاد ہی نہیں کیا توجہ نہیں فرمائی اور پھر اگر آپ اللہ کا ذکر کریں اور جس صفاتی نام کے ساتھ آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اس کا معنی سمجھ کے کریں یا رحمانو یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان جب آپ کہیں گے تو پھر عرش کا مالک بڑی رحمت نازل فرمائے جب آپ کہیں گے یا قریب یا قریم یا قریم تو پھر وہ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے آپ کا ایک خاص رنگ ہو میرے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ دنیا میں رہ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھو فرمایا قیامت میں جب تمہارا دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر ہوگا یہاں تم بیٹھو گے سوک کے ساتھ درود پڑھو گے لیکن فرمایا قیامت والے دن جب تمہیں دشوار گزار اور سخت راستوں سے گزرنا پڑے گا تو دنیا میں سوک کے ساتھ پڑا ہوا درود و سلام وہاں تمہارے لئے نور بن جائے گا اور تمہیں رستہ دکھائے گا تمہارا درود و سلام تمہیں ذوق دلائے گا اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لئے وقت گزارا لیکن جب بڑاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے نہ دیکھو دنیا کی طرف دنیا رولا دیتی ہے نہ رازی کرو بندوں کو بندے تھکا دیتے نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں وہ تو قریم ہی بڑا ہے دو آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے اللہ کی مدد کا حصول اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درست دے گی آپ کو اہد کا میدان بھی یہی سبق دے گا فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا میرے دوستو جب رب مدد فرمائے اکثر کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ گریب ہیں بچیاں ہیں کاروبار نہیں اوہ میرے سنگیوں اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو اس کے غزور عرض گزار ہو جاؤ اس سے طلب کرو ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایا بھی طرح پیچھے آٹ گیا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے رب و رسول کے آستان اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکولے طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی ہم نہ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں اللہ ہی کی مدد ہے لیکن یہ جو شیٹھوں کی طرف توجہ کرنا نوابوں کی طرف توجہ کرنا دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارہ میں ارز کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقُوا مِنْحَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا یہاں سے بھی مل سکتا ہے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا بخاری شریف میں حضرت جابیل ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے کسی جہاد کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی انہوں امیر لشکر تھے فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک خجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی اور ایک کچھ دن ایسے آئے کہ اب خجور بھی نہیں مل رہی فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو تین سو بندہ پتے کھا کے گزارہ اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے گمان بھی نہیں ہوتا فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالی نے دریا کے کنارے بھیجی فرماتے وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی بخاری میں لفظ ہیں حضرت جعویر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے تین سو آدمی اٹھارہ دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے مچھلی ختم نہیں ہوئی مچھلیاں نہیں مچھلی کہتے ہیں اٹھارہ دن تین سو بندہ کھاتا رہا مچھلی ختم نہیں ہوئی اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے کانٹا کہیں گے اب اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیج سے گزر جاتا تھا دو اس کے کانٹے جوڑے فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پر ملتے تھے بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا تاندرستی شفاہ ہوتی فرماتے ہیں ہم کھایا بھی یہ ماجرہ کیا ہے تو معبوب نے فرمایا تمہارے پاس گزار نہیں تھی رب نے تمہارے لئے بندوبس کیا اللہ نے تمہیں دیا مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے مکان بنانے لگ اب وہ صاحب لگا رہے ہیں کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنے اس نے دے دنے اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنے اس نے دے دنے یہ ساری کافی بنا کے مکان شروع کر لیا جو روز کہتا تھا تھا کوئی حکم ہویا تے دسی سب سے پہلے اس کو کام میاں پیسے چاہی دیں کالی منڈہ ٹو رہے ہے کہتے تو پرسو داست داست اللہ بجانے سن میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کا ہی کوئی نظام ہے وہ بلکل بھی نہیں ساتھ ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے دو رکھنے پڑو اپنے رب کی بارگاہ میں رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاز سے پیش کرو وہاں سے خیر طلب کرو دنیا دار کیا دیں گے کیا دے سکتے ہیں کیا ایسیت ہوتی ہے کسی اللہ کہتے ہیں وہاں سے دوں گا تو جو یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا چھوڑو اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلوگے تو فسل جاؤ گے فسل جاؤ گے اس پر ایک اور بات ارز کر دوں سئی بخاری سے مسلم سے ایک اور بات کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پھر مدد آتی ہے پھر اور آتا ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے یہ زیادہ توجہ طلب عمر ہے اس پر آپ گوھر کریں گے حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلان آدمی کا کھیت اور باگ خوشک ہو گیا ہے وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سراب کرو تو بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی وہ بادل وہاں برسا پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ باگ کو پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا کیوں کہنے لگا بتا نا اس نے پوچھا تُو کیا کام کرتا ہے کہ جنا اللہ تبارک وطالعہ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لئے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سراب کرے تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں پر جب فصل اگتی ہے تو تین اسے کرتا ہوں ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ بین بانیوں پہ خرچ کرتا ہوں ایک حصہ پورا اور ایک حصہ دوبارہ کاشت کاری پہ لگاتا ہوں اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکین و یتیب اور غریب کے لئے رکھا ہوا وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے تو قریب جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکین و یتیب و غریب کے اسے رکھ لیں گے تو فصل خشک نہیں رہے گی ان کے اندر تازگی آئے گی نور آئے گا کرم آئے خاص کر خدا کی رحمت برسے گی مدد اللہ سے چاہیں اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو رب مظلوم کے جانب ہے اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو گنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے جس میں مدد نہیں آئے گی تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں کہاں بھی ہیں آپ کمزور ہیں طاقت ور تھے ابتدائے اسلام میں ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس وہ دنڈوں سے مارتے تھے گریبوں کو ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے پر خدای طاقت ان مظلوم کے ساتھ تھی صاحب زرکانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی ایک لونڈی ہے گریب مار دا کی کام محمد ناس جانا یا رونا غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ ایک مشرق کی کنیزہ تھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ دنڈوں سے مارتا دروں سے مارتا تکلیف دیتا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی انہا کو اتنا مارا اتنا مارا اب آپ ایک اور پہلو پر بھی گوھر کریں مار بھی پڑھ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے اللہ کی مدد ادھر ہی ہے رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا ان اللہ ہمار صابرین تو صبر کرے گا تو پھر رب کی میت ملے گی ذرا ٹھہر نا تو تھوڑا ڈٹنا ان اللہ زین قال رب اللہ سم مستقام تتنزل علیہ الملائکہ تو کہے اللہ میرا رب ہے پھر تو پہلے ڈٹ پہلے تو نے ڈٹ نا سم مستقام جو ڈٹ گیا تتنزل علیہ الملائکہ ڈٹ نے والے کے لئے مدد آتی پہلے تھوڑا صبر کرنا پہلتا اس کے بعد مدد آتی مار پڑ رہی ہے مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے یہ کنیزہ ہیں ما اتنا مارا اتنا مارا ان کی بینائی چلی گئی نظر آنا بند ہو گیا ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بتو تیری آنکھیں لے گئے ماذا اللہ لاتو منات ہمارے بتو نے تجھے اندہ کر دیا اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے روتی جا رہی ہے مایوسی مایوسی ماذا اللہ پریشانی غریبی بڑی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں یہ باتیں نہیں کیا جملے ہیں خاتون کے کیا لفظ ہیں ابو جہل نے تنزیہ کہا ماذا اللہ کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتو نے تجھے اندہ کر دیا تو جنابی زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے رات کو گئی ہے دوکھ بھی تازہ ہے لیکن اللہ پہ جو توقل ہے اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے اتنا طاقتور ہے اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے اتنی قفت سے بولی اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ تاری ہو گیا فرمانے لگی تمہارے بتو کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بینائی لے جائیں یہ میری رب کی حکمت کا تقاضہ ہے جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اگر وہ چاہے گا تو بینائی واپس بھی کر دے گا اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے ابو جال اور سارے کفار در کے سن کے چلے گئے آپ اتمنان سے آکے بستر پہ سوئی جب صویرے اٹھیں تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے بادوروں میں گھومتی ہے کہتے ہیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں بیمار لوگو یاد رکھو کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے تو بڑا کمزور ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے کمزور ہو جانا پریشان ہو جانا تکلیف میں آ جانا پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرے رسول کائنار سے رشتہ مضبوط کرے اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کرے حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں توقل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے اور اگر انسان میں توقل نہیں ہے تو پھر وہ کالے جادو سے بھی ڈار رہا ہے وہ پیلے سے بھی ڈار پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ ارز کیا ہے سب سے پہلے تو یہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی رزق میں مدد بھی اللہ کی فصلیں خوشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے تو پھر ساری مدد اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں ترمیزی کی ایک حدیث ہے میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں مزہ دیتی ہے فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کرنا جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا اللہ تمہیں غنی کر دے گا رات کو بیٹھو اس کی بارگاہ اسے دکھڑے سناو چھوٹی چھوٹی باتیں حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو میں یہاں پریشان ہوں آپ یہ کر کے تو دیکھیں لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں اس کے حضور جڑ کے تو دیکھیں آپ دیکھیں مانگ 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 سن لے سن لے سن لے نئیوں پج دائیں علی والا نئیو پجدائی والا صلی اللہ علی محمد